موسیقی موسیقی ناظرین اور جمال شاہ صاحب ہمارسد موجود ہیں بہترین ایکٹر اور بہترین انسان کیونکہ میں نے آپ کے لیکچرز بھی لیا ہوں اس لئے میں کہوں کی ہر چیز آرٹ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں جمال شاہ صاحب لیکن آپ نے ایک سیریز کی تھی ٹرافک سیریز اس کے حوالے سے کچھ بتائیے ٹرافک میں نے کی 1989 میں یہ بریٹش چینل فور وہاں ایک ٹی وی چینل ہے اس کی پروڈکشن تھی جو اس زمانے میں ڈرگ ٹریل یہاں وانستان اور پاکستان سے لے یورپ کی طرف جو ڈرگ ٹریل تھی منشیات کی جو سمگلنگ گو کرتی تھی اس کے بارے میں تھی اور اتفاق سے جنگ کا زمانہ تھا اوانستان میں جیسے آج کل ہے اس وقت مجاہدین تھے تو یہ کہانی ان کے ساتھ بھی ریلیٹ کر رہی تھی اور ہمارے ہاں جو افیشلز اس کام میں انوالف تھے اس بارے میں بھی ان آسپیکس کو بھی ٹاچ کر رہی تھی جو رول مجھے ملا اس کے لیے اس زمانے میں پانچ سو لوگوں کا آڈیشن کیا گیا جس میں ہمارے ٹی وی کے بڑے اچھے اچھے پنکار بھی شامل تھے اتفاق سے انہیں میں بہتر لگا شاید اس وجہ سے کہ میں پشتو بھی بول سکتا تھا اور وہ رول بھی ایک پتھان کا تھا سیریل کے بارے میں یہ بتاؤں کہ جب یہ بنی اور ریلیز ہوئی تو انٹرنیشنلی اس کو بہت زبردست اقلیم ملا اور گیارہ انٹرنیشنل ایوارز اس کو ملے میں خود بیفٹا کے لیے نومنیٹ ہوا تھا اس میں جو جس لیبل کی ارگنائزیشن تھی پلاننگ تھی وہ میں آپ کو صرف یہ بتاتا چلوں تو اندازہ ہو جائے گا کہ جس دن مجھے سیلیکٹ کیا گیا اس دن مجھے سکرپ دیا گیا پورا اور شیڈیول دیا جو چھ ماہ بعد کا تھا اور اس شیڈیول میں ایک ایک چیز درش تھی کہ کونسا سین کس پیس سے کس پیس تک کہاں ہونا ہے اور جب یہ واپس آیا ہے شوٹنگ کرنے تو این اسی طرح وہ ساری فلم شوٹ ہوئی ساری کی ساری حالانکہ وہ فلم کراچی میں بھی شوٹ ہوئی تھی سوات وغیرہ میں بھی درے میں بھی مختلف علاقوں میں اسلام آباد میں بھی دنیا کے باقی ممالک میں بھی جہرمنی میں یوکے وغیرہ میں تو پلاننگ ان کی امیزنگ تھی اور وہ اس لیے کر پائے کہ ان کے پاس بجٹ بڑا مناسب بجٹ ہوتا ہے اتنا اچھا بجٹ کہ وہ اس فیل کے ڈسپلن کے جتنے بھی آسپیکٹس ہیں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ کیمرے کے ہو چاہے وہ لائٹ کے ہو چاہے وہ ساؤنڈ کے ہو چاہے وہ آرٹ ڈریکشن وغیرہ کے ہو ڈریکٹر وغیرہ بیسٹ پاسیبل لوگ وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایک ٹیم کے طور پر جب بیسٹ لوگ آتے ہیں تو ظاہر کام بھی بہت ارگنائز طریقے سے اور بہت ایستیٹک انداز سے ہوتا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگا اور میں نے ان سے بہت سیکھا ان کی پریپیرڈنس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ سارا کچھ تیار ہوتا تھا اور آرٹسٹ آخری بندہ ہوتا تھا سیٹ پہ جانے کی اچھا وہ لائنیں ڈیلیور کرنے جو مجھے چھ ماہ پہلے ملی تھی اور مجھے پتا تھا کہ میرے وجود کا حصہ بنی ہوئی تھی اور جب میں جاتا سیٹ پہ تو ایک ڈمی سارے مووز کر کے مجھے دکھاتا کہ اس طرح سے اور ہارڈلی ایک ٹیک مطلب تقریباً اکثر سینز میں ایک یا دو ٹیکس ہوئی ہیں اس سے زیادہ نہیں حالانکہ وہ رکھتے ہیں ریشو ون ٹو نائن کہ ایک سین کے لیے یا ایک شاٹ کے لیے نو اینجی شاٹس وہ لے سکتے ہیں سارے سارے تو ماشاہ صاحب آپ نے اتنی بہترین پلاننگ کے ساتھ ایک سیریز کی جو آپ بتا رہے ہیں تو ابھی جو سیچویشن دیکھ رہے ہیں ماشاہ اللہ آپ مستقل کام کر رہے ہیں ٹی وی پر آپ ہمیں نظر آ رہے ہیں تو کچھ ہو جاتا ہے پریشانی کے نہیں یہ بہت کم ہے اگر اس لیول پر ہوگا تو پتہ نہیں ٹی وی پیشانی کے لیے